موسیقی وہ کہہ رہے بار بار نہیں تھی میں نے اس کو قید کیا میں نے باندھا ہے تم نے کہاں سے باندھا ہے میرا تم اپنا وجود دیکھو میرا وجود دیکھو میں تمہارا قبل میں کہاں آ جاتا تمہارے ساتھ ایک اور شخصہ جس نے مجھے باندھا ہے سہادی کو توف و فرشتہ نظر نہیں آ رہا تھا جو عباس کو باندھنے میں ان کی مدد کر رہا تھا لیکن عباس کفر کی حالت میں اس فرشتے کو دیکھ رہے تھے بار بار یہ کہتے تھے کہ تیرے ساتھ ایک اور تھا جو نظر نہیں آ رہا ہے اس نے مجھے باندھا ہے اور سہادی کہتے کہ میں نے تنہا باندھا ہے بہت بہت مواقع ہیں بہت مواقع ایسے ہیں کہ جہاں غیروں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے موسیق بن مغیر اپنے کھلیان میں تحجید میں مشغول تھے آسمان سے فرشتے اترے آسمان سے فرشتے اترے اگر آپ کہتے ہیں یہ تو ایک ان سہادی کی خصوصیت ہے آسمان سے فرشتے اترے جس کو یہ کہتے ہیں کہ بادلوں کی طرح سفید کوئی چیز تھی اور ان کے اندر چمکتے ہوئے کمکمے تھے یا اس کے اندر چھراو جل رہے تھے جس سے میری گھوڑی بھنکی اور مجھے ان بات کے خطرہ ہوا کہ وہ یاہیہ جو بچہ سو رہا تھا اس کو کچل دے گی سب تم دے واقعات سب تم دے واقعات سب تم دے واقعات آپ نمائے عسید قرآن پڑھتے رہتے کہ جی مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑی بچوں کو نہ کچھ چل رہے مجھے نماز ختم کرنی پڑی فرمایا آپ پڑھتے رہتے عسید پڑھتے رہتے بار بار کہہ رہے رسول اللہ مجھے بچے کا خطرہ تھا فرمایا عسید پڑھتے رہتے تمام محلے کے لوگ آکر ان پریشتوں سے ملاقات کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جو تمہاری نماز پر آسمان جو دہتے ہیں میں یہ بات انسرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمان کا یہ غلط خیال ٹھوٹے یہ غلط خیال ٹھوٹنا چاہتا ہے اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ کہیں مارک یہ ہے کہ جو قیفیت آپ کی صحابہ کی جو قیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی تھی اس قیفیت کا کچھ حصہ صحابہ اکرام اپنے معاہل میں لے کر جاتے تھے اور اگر اس قیفیت میں اور یہاں کی حالت میں فرق ہوتا تھا تو صحابہ نے اس کا نام نفاق رکھا تھا اس کا نام آپ نے جو فرمایا یا حضل ساعتا فساعتا اس لفظ کا مطلب یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کی ایک حیثیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی اس جملے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو منافق خیال مت کرنا یہ مطلبیں توڑک نہیں تم جو در رہے ہو پریشان ہو کہ یہ نفاق ہے یہ نفاق نہیں ہے ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الحمدلہ یہ دونوں آپ اس میں ملے راستے میں تو یہ کہا بہنی بات یہ ہے کہ اگر یہ کفیت مستقل باقی رہے پھر تو ایمان ہے ورنہ محاف ہے پھر تو ایمان ہے ورنہ محاف ہے فرمایا کہ یا حضل ساعتا فساعتا کہ مطلب اس کا کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو منافق مت خیال کرو ورنہو اس کے افیت کے مستقل رہنے کو ایمان اور اس کے افیت کے مستقل نہ رہنے کو نفاق سمجھے میری دوستاری بات کا بلا سیدہ یہ ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس ایمان کی تجدید کا کیا مطلب ہے صاحب اصطاب فرمایا اپنی ایمان کی تجدید کرتے راج ہو صاحبہ نے آگیا کیسے ایمان کی تجدید کرے آگ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسرت سے ایمان کی تجدید کرو ہماری بات یاد رکھنا اس قسرت کا مطلب صرف انفراضِ ذکر نہیں ہے اس قسرت کا مطلب صرف انفراضِ ذکر نہیں ہے بلکہ ایمان کی تجدید کا ہونا کسرتِ ذکر سے اور لا الہ الا اللہ کی کسرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب اور تعلق یہ ہے کہ کائنات اتنی شکلوں سے بھری ہوئی ہے اور ان شکلوں میں پڑھنے والے مسلمان ان شکلوں کو اپنا مقتضا بنا چکے ہیں اور ان شکلوں کے تابع ہو کر چل رہے ہیں آپ ان ساری شکلوں کا خدرت کے مقابلے میں انکار کریں اس سے آپ کے ایمان کی تجدید ہوگی اس سے آپ کی ایمان کی تجدید اکثر من قول لا الہ الا اللہ یہ سوال کا جواب ہے صحابہ نے عرض کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکسرت دعوت دینا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکسرت دعوت دینا یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکسرت دعوت دینا یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے آپ یہ خیال نہ کی جائے گا صرف کہ لا الہ الا اللہ کی قسرت سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے بلکہ اس کی قسرت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کائنات شکلوں سے بھری ہوئی ہے آپ قدرت کے مقابلے میں اگر روزانہ شکلوں کے انکال کرنے کو اپنا معمول بنائیں تو آپ کے ایمان کی تجدید ہوگی ہے آپ کے ایمان کی تجدید ہوگی ہے یہی مطلب ہے مسجدوں میں ایمان کی حلقے قائم کرنے کا کہ لوگوں کو شکلوں کے معاہل سے نکال کر لوگوں کو شکلوں کے معاہل سے نکال کر اللہ کے گھر میں اور عمل کے معاہل میں لاکر یہ سمجھاؤ اللہ کے شکلوں سے نہیں ہوتا اللہ اثرنے والے ہیں یہ ایمان کی تجدید کا یہی مطلب ہے اور یہی صحابہ اکرام کی نقل حرکت کا حاصل مقصد ہے میں تو یہ بات حاصل کرنا جائے صحابہ کا یہ کہنا قُم بِنَا نُمِن تَعْتَن اجلِس بِنَا نُمِن تَعْتَن یہ تھوڑی اگر ایمان لائیں یہی ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے اور یہ ایمان کی تجدید کا مطلب بسکتا ہے اکثر من قول لا الہ الا اللہ اس سے ایمان کی تجدید اور صحابہ کے انسان کو یہ دعوت دینا کہ عابر اپنی ایمان لائیں تو کہیں کہ یہ ہے یہ ایمان کی تجدید کا مطلب ہے ہماری سار عبادت خلا سے یہ ہے ان زمانے مسلمان اس کام کو کوئی کام نہیں سمجھتا جبکہ اللہ کا عمر ہے ایمان والوں کے لئے ایمان لائیں تو میرے دوستو عزو سار عبادت خلا سے یہ ہوا کہ آپ جس کے حفیت کے ساتھ ایمان کی حلقوں میں ہیں اس حفیت کو